ٹائم فریم تھوڑا سا آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہونا تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے یہ بالکل ہونا تھا پہلے ہو جاتا بہتر تھا پاکستان نے بھی کئی دفعہ کھراب کرنا چاہتے ہیں تو سیونگ بھی ہم خواہ دیتے ہیں اب کر دیا تو ابھی ہاں جتنا لیٹ کریں گے جتنا کریں گے فائدہ اس کا صرف وہی ہے چند لوگوں کو ابھی تک بچ ساتھ میں فائدہ ہوتا رہے جنہوں نے پیسے بنائیں زیادہ اتر امریکنوں نے لیکن یہاں پر بھی تو تھے نا تلنگے لوگ ان کو پورٹ آرٹ سے مانیز تھے ڈرگ بھی تو ان کو بھی فائدہ ہوئے ان کو لیے تو یہ بڑا مشکل تھا کام یہ چھوڑ یہ ہے جی میرا خیال ہے یہ جب ہو گیا تو اس کا کہنا سے یہ کہ یہ ضرور ہونا تھا ایسے ہی ہونا اور امریکہ میں بھی تو جنرل صاحب یہی لوبیز تھی نا جو نئی نکلنے دے رہی تھیں جو اسلاح بناتے ہیں جسے ہم جہاں پہ کہتے ہیں ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہو جاتے ہیں پرمنٹ وار رہے کہیں نہ کہیں ادھر ہو در ہو تاکہ ان کا سیکیورٹی کمپنیوں کا کاروبار چلتا رہے اس لحاظ سے تو یہ میرے خیال سے بائیڈن نے واقعی ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے اور تمام تر مخالفت آپ نے دیکھا میڈیا نے اس کو کیسے اٹیک کیا یہاں پر اور کئی ہفتے جو ہے ابھی تک بلکہ وہ چند رہی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ اب وہاں پہ تو یہ آگئی پاکستان کی ظاہری بات ہے انڈیا کے مقابلے میں ایک فتح تو ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کی جو ہے وہ تھوڑا سالی برنٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیس سالہ جو ہماری سپورٹ تھی طالبان کی ڈریکٹ یا انڈریکٹ اخلاقی یا سیاسی یا یا ادروائز وہ اس کی وہ ویلیڈیٹ ہوئی ہے لیکن اس کے جو مضمیرات ہیں جو اثرات ہیں اس سے بھی لوگ خبردار کر رہے ہیں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان جو ایک گروپ ہے جو پہلے کافی پاکستان کو اس کی ریاست کو اس کے شہریوں کو نقصان پہنچا چکا ہے اس کے دوبارہ منظن ہونے کی اور پاکستان کو مزید تنگ کرنے کی کیا امکانات ہیں اور اس کی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اور موٹا موٹا میں بہت ساری چیزیں جمع کر رہا ہوں اور موٹی موٹی باتیں کیا افغان طالبان ان کو کنٹرول میں رکھیں گے جی نہیں آخری سوال کا جواب تو بڑا آسان ہے نا افغان طالبان کو بہت کام ہے اور انہوں نے ہماری وجہ سے ان کی ایک اور فرنٹ نہیں کھولنا جیسے ہم کہتے رہے نا بیس سال امریکنوں کے ہمارے پاس بہت مسائل ہیں ایسٹ میں ہیں ملک کے اندر ہیں آپ کی وجہ سے ہم نے طالبان کے ساتھ لائلی کرنی کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا ہے طالبان کا یہی میسے شروع سے یہی ہے ہم پسند تو نہیں کرتے ملہ عمر بھی کہا کرتا تھا ان کو مسعود وغیرہ کو مت کرو لیکن انہوں انہوں نے کام نہیں کرنا کیونکہ اس سے ڈیوریشن ہو جائے کیونکہ آگے ہی کافی ان کی جو کہتے ہیں نا پریٹ بھری ہوئی ہے انہوں نے امریکہ کے ساتھ باتیں انہوں کے ساتھ لڑنا ہے ہماری وجہ سے چھوڑ کے گئے نہیں ابھی بھی اس کو کرتے ہیں انہوں نے نہیں کرنا اگر یہ تاریمان واپس آتے ہیں تو ایک موٹا آئے کر سوڑے ایک دوسرے اوپر ڈاپتے رہتے ہیں آپ نے اس پینٹیے بھیج دیئے آپ تیروریس بھیج رہے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے کا جرمنی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس نے کبھی کوئی نہیں کام کیا انہوں نے آخر ان کی ایئر فورس گینڈوی میں ٹرین ہوئے ہمارے عطا غائر پاکی لوگ کئی دائش کے لوگ جو ہے بیسٹرن یورپ امریکہ سے آیا تو کوئی یہ آپ کو یہ گارنٹی نہیں جے سکتا کہ ہمارے ساتھ سے نہیں جائے وہ آئیں گے سبھالنا ان کو ہمارا کام ہے پاکستان جیسا ملک اتنا بڑا ملک ہے اتنی ہمارے پاس ایجنسیز ہے اتنی بڑی فوج ہے اتنی سکیورٹی فورس ہے اگر ہم یہ لوگ کو نہیں سنبھال سکتے تو کسی اور کی کیا بات سے آئے تو ضرور کہیے کہ جی آئیے بات کس آپ کا ملک آجا ہے ٹی ٹی پی ہماری ہے نا جی ہمارے لوگ ہیں آخری آپ آئیے آپ میں سے جن لوگ کا کوئی ہے تکلیف آپ ضرور بتائیے اور جن کے ساتھ اگر آپ میں پھر بھی نہیں ماننا کیونکہ کس کو ضرور نہیں ماننا ان کے ساتھ تو ہم لڑائی کریں گے لیکن باقی لوگ آئیں اپنا ساتھ لیں کتنا آسان بات ہے اتنا شور مجھا دیتے ہیں ٹی ٹی پی آئے گی یہ ہو جائے گا ٹی ٹی پی پہلے جب یہاں تھی جو چالیس گروپس کا وہ تھا ایک ملہوبہ تھا اور اس میں کوئی جو سے تھے وہ پلانٹڈ گروپ بھی تھے لیکن کوئی جینور بھی تھے اس وقت ہم نے انتر کو دو چار سال میں سوال کے بھگا دیا تو ابھی کیا مسئلہ ابھی تو انوارمنٹ ہی ہمارے لئے بہت ہے تو ٹی ٹی پی کو کہا میں تو کہوں گا کہ ایک ہی میسیج چاہیے آپ کا ملک ہے آپ جمبرزی آجی جی نہیں لیکن جنرل صاحب یہ آپ اپنے خیال سے یہ جو ابھی انہوں نے کچھ ایک دو اٹیکس بھی کی ہیں جب سے طالبان پندرہ اگست کو کابل انہوں نے ٹیک آور کیا مسئلہ یہ کہ پھر یہاں پر خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہو کہ وہ جو پرانا ایک ہم نے برا سائیکل دیکھا تھا جس کو کہ پھر ضرب عزب اور جنرل راہیل شریف اور نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر انہوں نے روکنے کی کوشش کی کافیت تک کامیاب بھی ہوئے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تاریخ نہ دورائی جائے اس کا کیا طریقہ نکالیں پہلی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ کامیابی ہوئی میں کہتا ہوں کہ آدھی کامیابی ہوں ہم نے جو بھی ان کے ساتھ لڑائی کی ہے پیشلے پندرہ پیس سال میں میلٹرنس میں اٹی ٹی پی کے ساتھ صرف فوجی لڑائی ہوں ہم نے وہ تو نہیں جا کیونکہ وہ تو پندرہ بیس پرسینٹ ہی ہوتا نا اصل میں انسرجنسی، کاؤنٹر انسرجنسی میں اسی بھی سکتا کام ہوتا ہے اس کو ہاتھ سینڈ مائنڈ کے لیے یا سیول ایڈمنیشریشن کا یا پلٹیکل مینجر وہ تو اپنی نہیں اچھی کی نا ابھی ایک اور آپ کو موقع مل رہا ہے میں تو کہتا ہوں ایک شالنج ہے کہ موقع مل رہا ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں آپ اس طریقے سے کریں جس طرح کس سکھلائی ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی میں کیا کرنا ہے اگر لوگ باتشین سے نہیں مائے تو پھر ہی وہ جو دو چار گروپ ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہاتھیار استعمال کرنے ہیں طاقت استعمال کرنے ہیں باقی لوگوں کو آپ سیاسی طور پر منا سکتے ہیں اور وہ زیادہ پائیدار ہوگا اب جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی میں کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل کافی حد تک کم کر دیا لیکن یاد رکھئے ابھی تک اس علاقے میں ایسے لوگ ہیں جب بھی موقع ملے کہ وہ ناراض ہے ان کی ریابلٹیشن نہیں ان کی باتیں نہیں سنی ہوئی نئے گریوینسز پرانے گریوینسز ہیں تو کسی موقع پر جیسے بلوچستان میں ہے پھر چل پڑے گی کیونکہ پرانا اصل معاملہ تو آپ نے ابھی تک حل نہیں کیا تو اصل معاملہ جو ہے وہ فوج کا نہیں ہے وہ دوسرے کا ہے سیول سوسائٹی کا ہے ایڈیسیشن کا ہے یہ ایک موقع ہے میرا تو خیال ہے بڑا اچھا ہو جائے گا اگر وہ آئیں اگر آپ ان لوگوں کو کہیں موتار رکھ کریں اور یہ لوگ اس کو سوالیں تو بہتر رہے گا فوج is the last resort اس کو آپ پہلے جنگ میں مت چھونکی اس طرح ہی ہے بلکل آپ نے بڑی زبردست بات کہی یہ سیول سیولین حکومتوں کا سیول اداروں کا سیول سوسائٹی آپ نے ذکر کیا لیکن جنرل صاحب ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا اور دیکھئے سچی بات کریں چاہیے سیولین گورنمنٹس جو اس وقت ہیں موجود ان کی کپیسٹی ان کی اہلیت کے اوپر بھی لوگوں نے بہت ارمامین آپ مجیس اور سولنگی صاحب کو چھوڑ دیجئے بلکل وہ لوگ جو کہ سیاسی بھی وہ نہیں کرتے بہت زیادہ وہ بھی حیران ہیں کہ جو کیوں یہ اس گورنمنٹ کی کپیسٹی اتنی کمزور ہے ہم تو روز ایک سیاسی شو کرتے ہیں سیاسی باتیں کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایکانومیسٹ ہو گئے انجینئرز ہو گئے وہ لوگ جو پولیٹیکل انیسٹ نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کنٹرول کر پائیں گے کیا یہ ان میں اہلیت ہے جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں راستہ اڈاپٹ کرنے کا اور میں بلکل اتفاق کرتا ہوں آپ ہنڈر پرسنٹ آپ سے یہ اگر نہیں کریں گے تو کسی نے تو کرنا ہے پھر فوج کرے گی یا پھر تالیوان کریں آپ فیصلہ کر لیں یہی حکومت جونسی آپ میں بلکل مانتا ہوں کہ کپیسٹی کیا انڈوں کو سمجھ بھی نہیں ہے انڈوں کی کپیسٹی کیا بات پر مجھے لگتا ہے کہ ان کا ارادہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی فوج سمال لینا ہے جو اتنا بڑی بڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے چلانے تو سمال لے ابھی ہمارا کیا کام ہے ہمارا کام ہے آرام سے بیٹھ کر کچھ چھوڑی سی منیپلیشن وارا کر دیں نوکریوں وغیرہ دلا دیں وہ کافی نہیں ہیں